ہائے فرنڈز ویلکم ٹو صدف کرسپی کوکنگ زون فرنڈز آج میں بناؤں گی نرگیسی کواب جو کچھ ٹپ اینڈ ٹرک سے ہے کچھ مسالے ہیں جو آپ کو دیکھنے ہوں گے پورے اینڈ تک ریسپی کو فالو کرنی ہوں گی میں نے کچھ مسالے کھڑے لیے ہیں یہ بہت ہی خوشبودار مسالے ہیں یہ نرگیسی مسالے ہیں جتنی کو انٹیٹی میں میں نے لیا ہے آپ لے کر اس کا پاوڈر بنا لیجیگا اور یہ سا سو گرام چکن کے لیے مسالے ہیں جب یہ پاوڈر بن جائے گا تو یہ پاوڈر نرگیسی پاوڈر تیار ہے اور اب میں چلتی ہوں گیس کی طرف میں نے کوکر رکھ دیا ہے گیس پہ سا سو گرام یا چھ سو گرام میں نے بونلس چکن لیے ہوئے ہیں یہ آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہو اور میں نے چکن کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیے ہیں اب میں نے سو گرام چنہ دال لیا ہوا ہے دال کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں دال بھیگی ہوئی ہے اور میں اس کے بعد نرگیسی مسالے ایٹ کر دوں گی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سٹارٹنگ میں اور فرنٹس یہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے ایک پیاز اس میں ایٹ کر دیجئے پوستے کا دانہ ہے اور خربوزے کی بیچ ہے یہ دونوں ایک چمچ ہے ڈرائے چیلی فور اس میں ایٹ کیجئے گا پہلے اسے کٹ کر لیجئے گا میں نے اپنی ممی سے کٹ کروایا ہے اور جنجر میں نے ایک انچ کا ٹکڑا چھوٹی چھوٹی سائز میں کٹ کر آ لیا ہے اگر آپ کے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہو تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو گارلک میں نے ایک فل لیا ہے اسے میں نے چھل لیا تھا دو بادام میں نے لیے ہوئے ہیں آپ اسے کٹ لیجئے اور میں نے ایک چمچ یا تیسٹ کے ایک آرڈنگ سالٹ ایٹ کر لیا ہے ایک چمچ میں نے گریٹڈ کوکونٹ لیا ہے گری کو میں نے کدھکش کر لیا ہے یہ نارمل گری ہے اور میں نے آدھا چمچ میتھی دانہ ایٹ کیا ہے اس میں ون تھر ٹی ایس پی میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے دھنیا پاورڈر میں نے آدھا چمچ ایٹ کیا ہے اب میں اس میں وارٹر ایٹ کروں گی وارٹر میں نے ایک کپ ایٹ کیا ہے گرام سے یہ سو گرام کے اتنا وارٹر ہے انہیں بہت اچھے سے مکس کر لیجئے مکس کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ وہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے اب اس میں ایک چمچ فریش کریم ایٹ کیجئے میرے پاس فریش کریم تھی یہ میں نے ایٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہو تو اس سٹیج پہ آپ ایک چمچ بٹر یا ایک چمچ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے کور کر دیجئے تیز آج پہ ایک سٹی ہونے کا ویٹ کیجئے ایک سٹی کے بعد گیس کم کر دیجئے اور پندرہ منٹ کے بعد گیس بن کر دیجئے پندرہ منٹ کے بعد جب گیس جب کوکر اوپن کیجئے تو یہ دیکھئے میں نے جب دھکن کھولا تو میں نے ہلکا سا ہٹا کر اسے دیکھنا ہے میں نے ہلکا سا ہٹا کر دیکھا نیچے اگر وارٹر ہوگا تو اسے تیز آج پہ وارٹر کو ڈرائے کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ وارٹر بلکل نہیں ہے اس لئے میں نے وارٹر کو ڈرائے نہیں کیا یہ پراپر جتنا جیسے بننا تھا یہ ہو چکے ہیں کوک ہو چکے ہیں جتنی کوئنٹٹی میں نے بتایا ہے سیم آپ اتنی کوئنٹٹی ڈالیے اور اس کو پیس لیچے گرائنڈ اجار میں یہ دیکھیں پیس کر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور کسی بڑے برتن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب میں اس میں دو بہت یہ فائن چاپ انیان ایڈ کروں گی اور میں اس میں فائن چاپ گرین چیلیز ایڈ کروں گی اور میں نے دھنیا پودینہ وہ میں نے بھر بھر کے جتنا آپ کے پاس ہو وہ آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے ایک چمچ ہاف چمچ کے اتنا میں نے آمچور پاورڈر کھٹائی پاورڈر ایڈ کیا ہے ایک چمچ میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہے کیونکہ چکن وائٹ ہوتا ہے تو ریڈ چیلی پاورڈر بہت ضروری ہے یہ مین انگریڈینٹس ہیں یہ دیسی کی ہے ایک چمچ اسی سے وہ جو فیٹ والا ہوتا ہے نا ٹیکچر آئے گا اور ایک چمچ میں نے آدھا چمچ کی اتنا میں نے سیمولینہ یعنی سوژی ایڈ کر لی ہے اب اسے بہت اچھے سے مکس کر لیجئے مکس فرینڈس ہاتھ سے ہی ہوں گے اپنی ہاتھوں کی ہیلپ سے مکس کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سے واش کر لیجئے پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے اسے مکس کر لیجئے بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں مکس ہو چکے ہیں میں نے ہاف یہاں رکھ لیا ہے اور ہاف میں نے فریج کر لیا ہے کیونکہ مجھے اتنے ہی کواب کی ضرورت ہے اور پھر میں نے ایک ایگ وائل لیا ہوا ہے تھوڑا اوائل میں نے لیا ہے اوائل کو اپنے ہاتھ پہ گریس کیا ہوا ہے اوائل آپ یہاں پر اور اسے سٹیج پہ ریفائنڈ آئل یوز کیجئے گا یا پھر دیسی گھی یا بٹر اگر آپ مسترڈ آئل لے رہے ہو تو آپ اسے گرم کر کے تھنڈا کر کے یوز کیجئے پھر اپنے ہاتھوں پہ یہ کواب کا بیٹر پھیلا لیجئے پورے ہاتھوں پہ اب بیچ میں ایک کی ایک سلائس ایٹ کر دیجئے اور اس کے ٹک کی بہت ہی اچھے سی کواب شیپ دے لیجئے نرگیسی کواب کھڑے ایک کی بنتے ہیں ہاف ایک کی بنتے ہیں اگر میں کھڑے ایک کی بناوں گے تو وہ بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے اور کوئی ایک کھا نہیں پائے گا تو وہ ویسٹ ہو جائیں گے اس لیے میں نے ایسے بنایا ہے اپنے سٹائل سے بنایا ہے آپ چاہو تو اس میں کھڑے ایک یا ہاف ایک بھی ایٹ کر کے بیچ میں بنا سکتے ہو تو فرنڈز میں نے ایک ٹکی آپ کو بنانا بتایا ہے ایک اور میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں دیکھ لیجئے پہلے ہاتھوں کو گریس کیجئے اوائل سے پھر اپنے ہتھیلیوں کے برابر پتلا سا بلکل چپتا سا فلیٹ کر لیجئے اس بیٹر کو اور اس میں فل کر دیجئے ایگ اور انہیں ایک کی اوپر ایک جسے آپ کچھ پراتھے بناتے ہو پوڑیاں ویسے آپ کر لو پھر اسے بہت اچھے برابر سے اسے کواب شیپ دے لیجئے یہ دیکھیں اور اس سٹیج پہ پہلے آپ نمک مرچہ ٹیسٹ کر لیجئے کیونکہ کواب جو ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ ٹکی بنائیے گا یہ دیکھیں میں ایسے کر کے سارے ٹکی بنا لوں گی کواب بنا لوں گی میں نے سکس کواب بنائے ہے ابھی میں نے سکھ سکس بنا ہے باقی میں رکھ بنا وں گی اور اسے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اب میں آئل گرم کرتی ہوں پین میں آئل تھوڑا زیادہ اسے میں ایٹ کروں گی جب تک آئل گرم ہو رہے تب تک میں ایک دو چمچ کون فلور لے رہی ہوں اور اس میں چار چمچ جس اس کا ڈبل water ایٹ کر کے اس کا ایک پیس سا بنا لوں گی آپ یہ چیز ایگ بھی بیٹ کر کے یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ ایک ایگ لیجی اسے پھیٹ کے وہ بھی تیار ہو جائیں گی اس میں ہلکا سا ایٹ کر لیجیے دیکھ اس ہی کنسسٹینسی میں ہونی چاہیے اب میں ایک کواب اٹھاؤں گی یہ کون فلور والے بیٹر میں کواب کو مکس کر لوں گی کوٹ کر لوں گی کوٹ سے ایک ایک کر سارے کواب کو ایسے اویل میں آپ ایٹ کرتے جائیے گا فلیم لو ٹو میڈیم پہ ہے میں نے ایک بار میں چار کواب ڈالے ہیں آپ چاہو تو پانچ بھی ایٹ کر سکتے ہو پر یہ جو کون فلور ہے وہ آپ اس پہ چپ کتے ہیں اس لیے تھوڑا دور دور کر کے آپ کواب اس میں ایٹ کیجئے فرنس فریم فلیم کا پورا دھیان دیجئے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہوگی ویٹ کیجئے گا تین سے چار منٹ بعد تین سے چار منٹ پھر تین سے چار منٹ کے بعد اس ٹرن کر لیجئے چار مینٹ بعد میں نے اس پلٹ دینا ہے دیکھ لیجئے فرنس اس کا کلر ابھی بہت ہی اچھا نہیں آیا ہے ابھی میں تھوڑا سا اور اس گولڈن کروں گی براون نہیں کرنا ہے یہ دیکھ ویٹ کروں گی پھر کچھ دیر دو سے تین مینٹ پھر میں اس تن کر دوں گی تاکہ ایک سائٹ کا جو آدھا کک ہے وہ بھی فل کک ہو جائے کرسپی ہو جائے اب مجھے فلیم ہائے کر دینا ہے اور کچھ سیکنڈ ویٹ کرنا ہے فلیم ابھی ہائی ہے تاکہ یہ کرسپ ہو جائے یہ دیکھ نرگیسی کواب ریڈی ہو چکے ہیں اب میں انہیں نکال رہی ہوں فرینڈ اس کی smell اتنی اچھی آ رہی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤ ایک بارہ بنا کر دیکھو میری بات مانو یہ نرگیسی کواب بہت ہی لا جواب اور تیسٹی ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ بناتی ہوں آپ بھی ایک بار ٹرائی کیجئے میری طرح سے اگر آپ پسند آئے تو میری ریسی کو لائک کمنٹ شیئر اور سپورٹ یعنی سبسکرائب کر دیجئے پھر سے ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیو ریسی پی کے ساتھ اور یہ کواب جو ہے آپ پراتھے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ ایسے ہی سمپل سنیکس کے طور پہ آپ کھا سکتے ہو یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اب میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں آپ دیکھئے بہت ہی لا جواب ہوا تھا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے بنایا ہے تو کیسا ہوا بائے بائے تھانک یو